بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج جو میں ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آئے ہوں وہ ٹیکنیکل ویڈیوز ہیں یہ نئی سیریز میں نے شروع کی ہے ٹیکنیکل پہ کیونکہ میرے تمام دوست اور آپ جیسے دوست ہیں میرے ویورز ہیں سب ٹیکنیکل پروگرمز کا ایشیو رہتا ہے ان کو کیونکہ سارے کمپیوٹر یوزر ہیں تو آج سے میں انفرمیشن شروع کر رہا ہوں کچھ کمپیوٹر کے بارے میں اور اگر آپ کوئی کوئی ٹیکنیکل پروگرم ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو انشاءال اس کے حل کا بھی میں ویڈیو بناوں گا تو بارہ سب سے پہلے یہ آج رحم کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا جو رحم کیا ہوتی ہے جو رحم اپنے نام سنا ہوگا یہ کیا فرق ہے ان کا کیا کام ہے ان کا کونسے کمپیوٹر میں کام آتی ہے اور رحم ہم کو کب لگانی چاہیے کب بڑھانی چاہیے کتنی رحم جو ہے بہترین ہوتی ہے آج کل کے دور میں آج کل کے کام کے حساب سے تو تمام ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کروں گا اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر کوئی ٹیکنیکل پروگرم ہے تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے مجھے اور ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کیجئے تاکہ ایسی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آتا رہا جی دوستو سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رحم کتنی قسم کی ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے جی دوستو یہ جو آپ رحم دیکھ رہے ہیں یہ جی ڈی ڈی آر رحم ہے یہ ڈی ڈی آر ون کہلاتی ہے یہ جو پرانے پی سی ہوتے تھے ہمارے پینٹی ایم فور وغیرہ اس میں لگتی تھی اب تو جو کوٹو ڈیو چل رہے ہیں ان میں نہیں لگتی ہے تو بہرحال یہ ڈی ڈی آر کی رحم ہے اور یہ ہے پانسو بارہ ایم بی تو یہ سب چیزیں کہاں سے پتا چلیں گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ڈی ڈی آر یہ دیکھی یہ ہے ڈی ڈی آر جسا یہ لکھا ہے رحم پہ اور ساتھ ہے یہ پانسو بارہ ایم بی ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم پتا چلے گا کہ رحم کون سی ہے ڈی ڈی آر اور ساتھ ساتھ کتنی کپیسٹی اس کی یہ پانسو بارہ ایم بی جسا میں نے آپ کو دکھایا یہ والا ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں یہ ہے کٹ یہاں پہ یہاں سے یہ رحم مذر بورڈ کے اندر بیٹھتی ہے یہ تین اہم چیزیں ہیں یہ میں آپ کو ان تینوں کے تفصیلات بھی بتاؤں گا بعد میں فیلار یہ تین اہم چیزیں اس کے بعد دیکھیں یہ ہے ڈی ڈی آر ٹو کی رحم جو کہ ہمارے ڈول کور کوٹو ڈو وغیرہ میں لگتی ہے کوٹو کوارڈ میں بھی یہ ہی لگتی ہے تو یہ ہے ڈی ڈی آر ٹو اب دیکھیں اس میں کہاں یہ دیکھیں یہ ہے جو دکھاروں میں آپ کو پی سی ٹو جو لکھا ہوا ہے یہ ہے ڈی ڈی آر ٹو اس کی پہچان ہے ون جی بھی اس کی کیپیسٹی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے کٹ اس کٹ کے ذریعے اندر بیٹھتی ہے پھر میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں گا لیکن فیلال یہ نشانیاں ہیں اس کی اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہے ڈی ڈی آر ٹری کے رحم جو بھی سب سے فیمس ہے سب سے زیادہ چل رہی ہے ڈی ڈی آر ٹری کے رحم ہے یہ تو یہ کور آر ٹری کور آر فائف کور آر سیون وغیرہ میں یہی رحم ہے اور اس کے بعد ڈی ڈی آر فور آئی ہے جو کہ فیلال ہمارے پر دستیاب بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ فیمس بھی نہیں ہے ہمارے پیسیز میں اومن ڈی ڈی آر ٹری تک ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہے ڈی ڈی آر ٹری کے رحم اور اس کی پہچان نہیں میں نے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیجئے ہے اسی ٹری جہاں لکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے ٹو جی بی کے رحم اور یہ ہے اس کا کٹ ٹھیک ہے جی جی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مدربورڈ ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رحم کی طرح لگتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں یہ ہے رحم کی سلوٹ یہ دیکھیں آپ کو مقریب کر کے دکھاتا ہوں جی دیکھیں یہ ہے رحم کی سلوٹ اور یہ دیکھیں یہ ہے کٹ یہ ہے کٹ اس کٹ پہ جو ہے رحم سے آکے بیٹھ جاتی ہے اور اگر اس کٹ پہ نہیں بیٹھ رہی ہے تو یاد رکھیں کہ رحم کا آپ کا فرق ہے اس میں دیکھیں بڑپے لکھا ہو بھی ہے ڈی ڈی آر ٹو ہر بوڑ پہ نہیں لکھا ہوتا ہے تو اگر آپ ڈی ڈی آر کے رحم لگائیں گے تو نہیں بیٹھے گی کٹ کا فرق آئے گا ڈی 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 ڈو کی ریم بیٹھ جائے گی اور ڈی 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 کی نہیں بیٹھے گی ٹھیک ہے جس کے بعد یہ سائیڈوں پہ لوک ہیں یہ لوک سے آپ ریم کو لوک کر دیں گے ٹھیک ہے جو یاد رکھئے گا کہ ریم پر کٹ پہ بیٹھے گی تو سمجھے کہ آپ کے مذر بورٹ کے لحاظ سے ہے اور اگر نہیں بیٹھے تو سمجھے کہ آپ غلط ریم لے آئے ہیں تو اب آپ کو بتاؤں گا کہ ریم لگانی کب چاہیے یہ دوستو تو بتانا یہ تھا کہ ریم کی کب ضرورت پڑتی ہے جی کہ سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پی سی چل رہا ہے اور آپ کو لگا ہے کہ تھوڑا سیلو ہے یہ ٹھیک ہے کوئی بھی ورکنگ آپ کر رہے ہیں خاص طور پر ونڈو اسٹارٹ ہوتے ہوئے یا کوئی بھی پورا مغیر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں ایم ایس کا بہت ضروری ورک ہے تو سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آپ پورا مغیر سٹارٹ کر رہے ہیں اور بہت ٹائم لے رہا ہے سٹارٹ ہونے میں تو یہ ریم کا ایشیو ہے صورت میں آپ کو ریم بڑھانی پڑے گی آپ کی اپنی جو بھی ہے جی ایک چیز اور یاد رکھے گا کہ اکثر لوگ کو ایشیو تو ہوتا ہے کہ پورا مغیر بہت سلو سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن وہ غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی پورا مغیر جو ہوتا ہے اس کے ریم کی کیا کونفیگریشن ہے اس کو کتنی ریم چاہیے پورا مغیر کے لیے وہ یہ چیز نوٹ نہیں کرتے خاص طرح پہ جو بڑے پورا مغیر ہوتے ہیں جس طرح آٹوکیڈ ہے فوٹوشاپ کا ہیوی ویرزنز ہے یا کوٹوکورلڈرہ وغیرہ ہے گرافک سے سوفٹیئر ہیں اور بھی بہت سارے تھری ڈی میکس وغیرہ تو بارہ یہ تمام سوفٹیئرز بہت ہیوی ہوتے ہیں ان کو ریم بہت زیادہ چاہیے اور ان کی کونفیگریشن آپ کو انٹرنیٹ سے آسانی سے مل بھی جائے گی تو اگر آپ یہ سوفٹیئرز سٹار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے حساب سے ریم لگائیے یاد رکھئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کونفیگریشن دو قسم کی ہوتی ہے منیمم یا میکسیمم تو کوشش کیجئے کہ میکسیمم کونفیگریشن کے قریب ہو اگر وہ پی سی کوٹوڈو بول رہے ہیں تو کوٹوڈو ہو ریم اگر پروسیسر جو بول رہے ہیں اسے ہیوی ہو یا وہی ہو اور ریم اگر وہ ٹو جی بھی بول رہے ہیں یا فور جی بھی بول رہے ہیں تو اتنی ہو یا اسے زیادہ ہی ہو ٹھیک ہے جی یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی ہیوی سوفٹر ایک کونفیگریشن رکھتا ہے کہ اتنا مجھے ریم اتنا پروسیسر اتنی ہارڈسکی سپیس چاہیے تو سب سے ہم یہ غلطی کرتے ہیں لوگ سب سے زیادہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کونفیگریشن چیک نہیں کرتے ہیں اور نارمل پی سی میں ہیوی سوفٹر چلانا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی اگر آپ بڑا سوفٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کی کونفیگریشن چیک کیجئے انٹرنیٹ سے یا اس کے سیڈیز وغیرہ پر لکھی رہتی کونفیگریشن اور کوش کیجئے کہ میکسیمم کونفیگریشن کے قریب آپ اس کو انسٹالیشن کیجئے اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ریم ہیں پروسیسر ہے یا ہارڈکس ہے کوئی بھی چیزیں اس کی میکسیمم کونفیگریشن کے حساب سے انسٹال کیجئے اور اگر بات کریں جرنل پی سی کی تو ایک جرنل پی سی میں کوٹو ڈو پی سی لے لیجئے طریقے کا تک کا ایٹو پائنٹ سیکس ٹو پائنٹ سیون کوئی بھی پروسیسر ٹو جی بھی سے فور جی بھی ریم لگائیے اور اگر کوئی چیز ہے کوئی مسئلہ ہے تو نیچے کومرس بکس میں ڈسکس کیجئے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل پروبلم ہے پی سی میں تو وہ بھی آپ ڈسکس کیجئے انشاءاللہ میں اس کے حل کے لیے ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے ٹیکنیکل پروبلم اپنے پی سی کی جو بھی ہے پروبلم اس کو حل کر سکیں ٹھیک ہے تو مل رہتے ہیں جلدی نئے کسی اور ویڈیو کے ساتھ ٹیکنیکل ایشوز پر اور اگر آپ اپنے کوئی ٹیکنیکل ایشوز ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بھی ویڈیو بناوں گا تو ویڈیو کو زیادہ لائک کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا اللہ حافظ